آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ درانہ بیان خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ درانہ بیان خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ درانہ بیان خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ درانہ بیان خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ درانہ بیان خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر کے مطابق خطے اور ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ درانہ بیان خطے کے امن کو متاثر کر سکتا ہے کانفرنس میں جیو سٹریٹیجک علاقائی اور قومی سلامتی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا